شاہد حکان عباسی عبوری وزیراعظم بنیں گے نام فانل شہباغ شریف کو امن منتخب ہونے کے بعد وزیراعظم بنایا جائے گا دواز شریف پالیمانی پارٹی اجلاس پر توسیق کے بعد اعلام کریں گے مسلمی قدون کی عالق قرادت کا غیر رسمی اجلاس بھی ہوا دواز شریف کا کہنا ہے کہ گھبرانے والے نہیں عوامی عدالت میں جائیں گے نامزہ دوبوری وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نواز شریف کی کابینہ میں وزیر پیٹرولیم کی طور پر شامل تھے اینے پچاس آول پنی سے چھٹی مرتبہ رکنی قومی اسمبلی منتخب ہوئے وزیر مملکت دفاع پیداوار وزیر مملکت تجارت چیمین پی آئیے کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے اٹھاون سالہ شاہد خاکان نے امریکہ سے الیکٹریکل انجنرنگ میں ماسٹرز کیا شہباز شریف کے پنجاب کے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کی صورت میں سپیکر رانہ اقبال نئے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل مجتبہ شجال رہوان اور بلال یاسین بھی وزیر اعلیٰ کے امیدواروں کے طور پر سامنے آ کر نا اہلی کے بعد بھی نواز شریف وزیراعظم ہاؤس سے براچ باب وزیراعظم ہاؤس نون نیکی سرگردیوں کا گھنگ بن گیا نواز شریف طویل اجلاسوں کی صدارت اور سیاسی ملاقاتیں کر رہی ہیں وزیراعظم ہاؤس کا درجہ ختم ہونے کے باوجود جاکر امرہ میں بھی ہزاروں سیکیورٹی اہل کار بودستور تائیونات ہیں دنیا بھر میں پناہ لیگز کے بعد کئی لیڈروں نے فوری طور پر استیفہ دے دیا مگر نواز شریف نہ مانے اور بلاخر سپرین کورٹ نے انہیں ناہل کرا دے دیا وہ وزیراعظم سیاستدان جن کے اقام میں منظر عام پر آئیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی عوام منتظر شہباز شریف کا وزیراعظم بننا قبول نہیں کریں گے تاہر القادری کہتے ہیں شہباز وزیراعظم بنیں تو عوامی تحریک احتجاج کرے گی چودہ بے گناہوں کا قتل کیا گیا پینامہ کے تاریخی فیصلے سے احتساب کی راہ ہمبار ہوگی پورے سسٹم پر 62-63 لگایا جائے نظام نہ بدلا تو نواز شریف پیدا ہوتے رہیں گے تحریک انصاف کی سینج اور قومی سملے میں پارلیمانی پارچیوں کا مشکر کا اجلاس پینامہ فیصلے پر اظہار اتمنان کیا گیا عمران خان کہتے ہیں سپنگ کوچ کا فیصلہ تاریخی ہے کرپشن کے خلاف سبر آزمان جدوجہد کو کامیابی ملی عمران خان سے شیخ رشید کی بھی ملاقات سربر آوامی مسلم لیک نے کل کے جلسے میں شرکت کی دعوت قبول کردی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے حصے اختلاف کی دیگر جماعتوں سے راکھ دے شاہ محمود قریشی، آفتاب شیرپاؤ اور پرویز الہی کو ٹیلی فان کیے اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس بلانے پر مشابرت قومی اسمبلی میں قائد ایوان کیلئے مشترکہ امیدوار لانے پر بھی تبادلے خیال شریف خاندان کے قلاف مقدمات کی تیاری چیمبر نیب نے پیر کے روز اہم اجلاس طلب کر لیا سپرنگ کوٹ کی ہدایت پر عمل درامت کی حکمت عملی پر غور ہوگا شریف خاندان کے قلاف مقدمات نیب راول پنڈی کو بھیجوانے پر بھی غور ہوگا نواز شریف کی نا اہلی اپوزیشن جماعتوں کا دوسرے روز بھی جشن تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی ریلیاں کارکنوں کے بھنگڑے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی نے نیا نارہ بھی بنا لیا ملتان می کارکنوں نے گو شہباز گو کے نارے لگائے پیناوہ کا ہنگامہ دوسرے دن بھی سوشل میڈیا پر چھایا رہا پیناوہ ورڈکٹ اور سلام عدیہ کے ہیشٹیک ٹاپ ٹرنٹس بنے رہے سوشل میڈیا سارفین کی شریف خاندان پر تنقید عدیہ کی بھرپور تحسین اور ستائش کا سلسلہ جاری بین الاقوام میڈیا میں نواز شریف کی نا اہلی کے متعلق خبریں دوسرے دن بھی نمائی رہی کراچی میں راشد بنحاس روڈ پر مبینہ پولس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزم مارے گئے ایس ایس پی ایس ارفان بلوچ کے مطابق ملزم ایف بی آر کے ملازم سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولس موقع پر پہنچ گئی غیرت نے شفقت پدوی کا گلہ گھونڈ دیا لاہور کے علاقے شال امار میں باپ نے غیرت کے نام پر چوبیس سالہ بیٹی کو قتل کر دیا ملزم خلیل گرفتار گجنوالا اور حافظ آباز سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش شہر اقتداء پر بھی بادلوں کا راج لاہور میں کہیں بادلوں کہیں دھوپ کراچی پر بادلوں کے سائے آج کئی علاقوں میں برس کر ہی جائیں گے موسم والوں نے بتا دیا اور روس میں سالانہ ملٹری گیمز کا آغاز جدید ٹینکو پر سوار پوجی اہلگاروں نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مشکوں کے دوران ٹینکو کی ڈانس کے دلکش نظارے بھی دیکھنے کو ملے ٹینکو کی تیز زفتاری اور حدف و نشانہ بنانے کی محارت کا بھی خوب مظاہرہ ہوا موسیقی